آیا ہوں آپ کے لئے کی بہترین مجرب نقش جس کا نام ہے دولت حاصل کرنے کے لئے مجرب نقش تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو لال کلر کا بڈن دبا کر کے ہمارے چینل کو فری میں سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کرنے کا کوئی بھی چارج نہیں کرتا ہے ساتھ میں بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری ہرانے والی ویڈیو کا نوٹیفکشن آپ کو ملتا رہے دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کر دینا دوستو الحمدللہ آپ کی سکرین پر جو یہ نقش نظر آ رہا بہت بہترین مجرب نقش دولت حاصل کرنے کے لئے اگر کوئی شخص غربت کی وجہ سے پریشان ہے روزگار نہیں ملتا ہے پریشانیاں بلتی جا رہی ہیں اپنوں نے بھی محمول لیا ہے کوئی سہارا دینے کے لئے تیار نہیں ہے گھر میں بیٹیاں جوان ہیں شادی کے لئے کوئی انتظام نہیں ہے تو الحمدللہ رزق حاصل کرنے کی نہیں یہ بہت بہترین مجرب نقش استعمال کیجئے گا فائدہ اٹھائیے گا تو چلی دوستو سب سے پہلے میں آپ کو نقش لکھنے کا پورا طریقہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں بغد میں انشاءاللہ العزیز اس کو کس طرح سے استعمال کرنا وہ طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں تو دوستو یہ نقش لکھنا آپ کو تحضر ہے یعنی کہ جمعہ ورات کے دن فجر کی نماز کے بعد نقش لکھنے سے پہلے دوستو غریب غربہ میں صدقہ وغیرہ حسب حیثیت ضرور تقسیم کر دینا گھر محلے کے چھوٹے بچوں کو ان کے پسند کے چیزیں ضرور کھلا دینا دوستو نقش لکھنے سے پہلے باوضو لباس جسم کا پاک وصاف ہونا ضروری ہے جس جگہ آپ نقش بیٹھ کر کے لکھیں گے اس جگہ کا بھی پاک وصاف ہونا ضروری ہے کمرے کے اندر کوئی جاندار تصویر نہیں ہونی چاہیے دوستو جہاں آپ بیٹھ کر کے نقش لکھیں اس کمرے کے اندر کوئی حائزہ ایم سی پیرڈ والی عورت ہرگز نہیں ہونی چاہیے خوشب وغیرہ اپنی جسم کو لگا لیں اگر بتی آپ آس میں اپنی سو لگا لیں فقاب شریف کی طرف کو موہ کر کے نقش لکھنا چلی دوستو میں آپ کو نقش لکھنے کا پورا طریقہ آسانی کے ساتھ سمجھا دیتا ہوں بہت ہی آسان اور سمپل ہے دوستو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا اس طریقے سے آپ کوئی کھانے بنا لینا جب آپ بنا لیں تو دوستو سب سے پہلے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو لکھ دینا پھر اس کے بعد میں لفظِ لامیم دینا پھر اس کے نیچے دوستو لفظِ اللہو لا الہ اللہو والحیل بیوم ٹھیک ہے دوستو یہ آیت آپ کو قرآن مقدس کی آپ کو نقش کے تین طرف لکھ دینی ہے جب طرف کی عبارت لکھ لیں تو عبارت کے بعد میں اندر کا نقش آپ کو پورا کرنا ہے تو دوستو نقش کی چال شروع ہوتی ہے یہاں سے جہاں پر ایک لکھا ہوا تو ایک کی جگہ آپ کو لکھنا ایٹ فور سکس ون سکس دو کی جگہ نائن فور سکس ون سکس اور تین کی جگہ آپ کو زیرو فائف سکس ون سکس اور چار کی جگہ ون فائف سکس ون سکس اور پانچ کی جگہ ٹو فائف سکس ون سکس اور چھے کی جگہ تھیری فائف سکس ون سکس اور سات کی جگہ فور فائف سکس ون سکس اور آٹھ کی جگہ ڈبل فائف سکس ون سکس اور دوستو نو کی جگہ آپ کو سکس فائف سکس ون سکس لکھ دینا ہے دوستو آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی ہے کیونکہ بینہ محنت کے دوستو کچھ بھی نہیں ہوتا جب محنت کریں گے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ مفریاد کریں گے تو بے شک اللہ رب العزت اپنے بندوں کی محنت کو کبھی زعی نہیں کرتا ہے تو دوستو محنت کیا کرنی ہے آپ کو قرآن مقدس کے اندر تیسرا پارہ ہے تیسرے پارے کے اندر ایک صورت ہے جس کا نام ہے صورہ آل عمران تو دوستو یہ صورت آپ کو پڑھنی ہے سات مرتبہ سے اور اس کی جو پہلی آیت ہے لفظِ اس آیت کو آپ کو پہلے اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اور اکیس مرتبہ پڑھ کر پھر آگے پڑھنا شروع کر دینا اور پوری صورت مکمل پڑھنی نہا اور اس پر پھوک دینا پھر جب دوبارہ شروع کریں تو دوبارہ شروع کرنے سے پہلے اس کو اکیس مرتبہ پڑھنا پھر آگے پڑھنا شروع کر دینا اور مکمل پوری صورت پڑھ کر کے جو ہے دوستو نقش کے اوپر دم کر دینا دوستو اگر یہ کام آپ نہیں کر سکتے ہیں تو دوستو کسی اور سے بھی آپ کروا سکتے ہیں آپ کی مسجد کے امام صاحب سے یا کوئی بھی جو آپ کے ریلیٹیو جو قرآن مقدس پڑھنا جانتے ہیں گھر میں کوئی بھی جو ہے دوستو اس عمل کو یعنی کہ قرآن مقدس کی تلاوت پڑھ کے کوئی بھی اس نقش کے اوپر دم کر سکتا ہے یا آپ کسی سے بھی کروا سکتے ہیں مگر سات مرتبہ پڑھنی ہے جو طریقہ میں نے آپ کو بیان کر دیا پہلی آج سات مرتبہ پھر اس کے بعد میں پوری صورت مکمل پڑھ کر کہ اس نقش پہ دم کرنا نقش پہ جب آپ دم کرنا ہے تو دوستو آپ کو کیا کرنا ہے فیصل نقش کا تعویز بنا لینا ہے اور بنانے کے بعد میں دوستو آپ کو گرین کلر کا تاغہ اس کے تعویز کے اوپر آپ کو لپیٹ دینا ہے اور گرین کلر کے کپڑے ہی کے اندر آپ کو دوستو اس کو سل لینا ہے اور سلنے کے بعد دوستو اس کو آپ اپنی سر میں بھی رکھ سکتے ہیں اور اپنے بازو پر بھی باندھ سکتے ہیں بے شک اللہ کے فضل سے رب تبارک و تعالی نچا تو اس عمل کی بدولت بفضل تعالی رفتہ رفتہ فقرفاقہ یعنی کہ غربت سے آپ کو نجات کلیہ ہمیشہ کے لیے مل جائے گی اور زندگی میں کبھی محتاجی نہیں ہوگی تو دوستو آپ کو ہماری ویڈیو کر پسند آئیے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ہماری جو محانت کفل ہے وہ آپ کے لائک کے بٹن پر دوانا ہے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دینا ہو سکتا آپ کے ایک شیر سے کسی کا بھلا ہو جائے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں اللہ تعالی آپ کے اور آپ کے پریوار کی حفاظت فرمائیں